بسم اللہ الرحمن الرحیم ابداہ رب جلیل کے بھبرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آنے والے ہمارے سبی دوستوں کو ویلکم ویلکم ٹو ٹریبلر ٹرپل سیون آج ہم اپنے اس نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں آج پورتگال کے ایک خوبصورت سیٹی میں جو کہ نورت میں واقع ہے نورت ریجن میں ہے اور یہ سیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس کا نام ہے آرکو دیبال دیش اگر کسی دوست نے یہاں کا ٹور کیا ہوا ہے آرہی تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ اگر آپ آئیں گے ویزٹ کے لیے فرینڈ کے ساتھ یا فیملیز کے ساتھ تو سمر میں آپ بہت انجائے کریں گے اور اس سیٹی میں اگر آپ یعنی کہ ویسے گھومنے کے لیے آئیں گے تو بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا جب بھی آپ چاہیں آپ آ سکتے ہیں سمر اس لیے میں نے بولا ہے کیونکہ سمر میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایکٹیوٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تھنڈ تھوڑی کام ہوتی ہے سمر میں بڑا اچھا ویدر ہوتا ہے اور آپ جو بھی دوست جہاں پہ آئیں گے آپ انجائے کریں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے اس کا رقمہ بھی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی جو پاپولیشن ہے وہ بائیس ہزار آٹھ سو سنتالیس لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں یعنی بائیس ہزار لوگوں پر مشتمل اس کی پاپولیشن ہے تو اس انگل سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ ایک بڑا ساف سترہ سا علاقہ ہے اور یہ ڈسٹرکٹ ویانہ دوکاس تیلوں میں آتا ہے اور ویانہ دوکاس تیلوں سے تقریباً یہ چالیس کلومیٹر سمجھے کے آپ کو آگے پڑتا ہے اور اگر آپ لیزبن سے آتے ہیں تو لیزبن سے اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو تقریباً آپ کو ایک سو دس بارہ کلومیٹر پڑے گا لیزبن سے لیزبن سے آپ کو چار سو دس کلومیٹر پڑے گا اور اگر آپ پورتوں سے آتے ہیں تو پورتوں سے آپ کو ایک سو بارہ کلومیٹر اس کا یعنی کہ ڈسٹنس بنتا ہے تو اگر آپ باقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جس سیٹی سے بیلانگ کرتے ہیں پورتغال کے کسی بھی سیٹی میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ آئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور اگر آپ پورتغال میں نہیں رہ رہے تو جب بھی کبھی آپ کا اتفاق ہوں پورتغال آنے کا تو آپ ضرور آئے گا اور جب پورتغال میں آئیں گے آپ تو آرکو دیوالدویش اس جگہ کا ویزٹ ضرور کیجئے گا اور یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دیر کے بعد کہ کتنا خوبصورت ہے اس کا سنٹر یعنی کہ بہت زبردست خوبصورت ہے اور لوگوں کی کافی زیادہ جانے کہ مومنٹ ہے تو اس لیے نیسے انگل سے بھی یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے اور ویسے بھی جو ہے یہ مجھے پرسنل طور پر بڑا اچھا لگتا ہے جب کبھی ٹائم ہوتا ہے تو میں واقعی اس علاقے میں جاتا ہوں ویزٹ کے لیے تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں جا کے وہاں پہ بیٹھتا ہوں تو اس لیے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم آر ایڈی اس آر کو دیوالدویش سی ٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ہم سی ٹی کے برکل اندر کی طرف جا رہے ہیں جس طرف سی ٹی سینٹر ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے سر سبز درختوں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا اس کا راستہ آگے جاتا ہے اور یہ تقریباً اگر آپ اس سی ٹی میں جائیں گے تو اس سی ٹی سے تھوڑے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پا ہی سپین کا بارڈر آ جائے گا اور اگر آپ سپین جانا چاہتے ہیں تو یہی سے پھر آپ آگے وہی جو روڈ ہوگی جو سی ٹی سینٹر میں جاتی ہے وہی روڈ آپ پکڑیں گے وہ اسی روڈ پر ڈرائیو کریں گے تھوڑا سے چند کلومیٹر پر آپ آگے جائیں گے تو سپین میں آپ انٹر ہو جائیں گے اور اگر اس راستے سے آپ سپین میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ بہت سار سبز روڈ ہے روڈ کی دونوں طرف بڑے بڑے زبادہ سٹریز لگے ہوئے ہیں فلاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو واقعی مزا آئے گا کہ ایک اچھی جگہ پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ڈرائیو کرنے کا بھی اپنے مزا ہے ہر بندہ یعنی کہ اپنی سپیڈ میں ہوتا ہے اور اپنی لائن میں ڈرائیو کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا بھی یہاں پہ حاصل ہیار رکھا جاتا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ملنسات لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے وہ ملتے ہیں ان کے لئے اگر کوئی فارنر ان کے پاس جائے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں حالانکہ وہ جو مقامی لوگ ہیں اس بندے کو مل کے تو وہ دیفنیٹلی خوش ہوں گے کہ وہ لوکل ہے مقامی ہے اور اگر کوئی فارنر یہاں پہ آجے تو بھی یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس سٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے سپینش لوگ بہت آتے ہیں پھر فرنچ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ اس علاقے میں تو اس لئے ان لوگوں کو پتا ہے کہ فارنر ان کی کیا اہمیت ہے اور اگر کوئی فارنر ہمارے علاقے میں ہے تو اس فارنر کو کیسے ملنا ہے کس طرح یعنی کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وارم ویلکمین لوگ ہیں آرکو دوالدوش میں جو لوگ رہتے ہیں اور یہ جو پروینس ہے جس میں یہ واقعہ ہے وہ پروینس ہے مینیو اور مینیو پروینس بھی ہے اور جہاں پر ایک دریا ہے جو گزرتا ہے اس کو ریو دو مینیو بھی کہتے ہیں ریو یعنی کہ یہ دریا کو کہتے ہیں ریو جو انگلیش میں ہوتا ہے اس کو ریو کہتے ہیں پورٹ کے لینگویج میں تو اس لحاظ سے بھی اس کا نام یہ رکھا گیا ہے یعنی کہ پروینس جو ہے وہ مینیو ہے موسیقی موسیقی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہیں مجھے اگر کار پارکنگ مل جاتی ہے تو پھر کار پارکنگ میں جا کے کاری کھڑی کار کے کہیں آپ کو تھوڑا یعنی پیدر دکھاؤں گا تو ابھی ہوپفولی مل جائے گی کار پارکنگ کہیں نہ کہیں تو ابھی میں تلاش کار رہا ہوں تو تب تک آپ انجائے کیجئے گا اور آپ دیکھیں کہ روڈ کی دونوں جانب یعنی کہ کتنا خوبصورت نائس ویوز ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ روڈ کی دونوں طرف یعنی کہ چھوٹ چھوٹی کہیں پہ کافی بھی بنی ہیں کافی بارز بنی ہیں ساتھ میں جو ہے فلاور پلانس بہت خوبصورت لگے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا سیٹی کی خوبصورتی میں چاند لگا دیتے ہیں اگر اس طرح کے یعنی پلانس وغیرہ لگے ہو پھولوالے روڈ کی دونوں سائٹ پہ تو جو بندہ یہاں پہ پہلی دفعہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں تو بندہ کہتے ہیں کہ واقعی ایک اچھی جڑا ہے جہاں میں آیا ہوں تو یہ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ نارملی جو ہے جب سمر ہوتا ہے سمر میں ایوری ویک آرموست ایوری ویک یہاں کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور سیٹی سنٹر میں آکے جہاں پہ بہت زیادہ فلاور لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آکے آپ دیکھ بھی سکتا ہے ریڈ کلر کے فلاور آپ کو نظر آئیں گے روڈ کی سائیڈ بے تو وہاں پہ آکے ڈانس کرتے ہیں اور یہ ایوری ویکینڈ پہ ہوتا ہے یہاں پہ صرف یہی پہ میں نے یہ چیز دیکھیا اور تو کہیں مجھے نظر نہیں آیا لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایوری ویکینڈ پہ وہ لوگ باہر آتے ہیں تو آکے اپنے لاکے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ آکے ٹانس وغیرہ کرتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے تو اس لحاظ سے وہ کافی زیادہ انجائے کرتے ہیں اس علاقے کو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیسٹیولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ملنے وغیرہ بھی لگتے ہیں اور گرمیوں میں یہاں پہ تو ایک بہت بڑا ملہ لگتا ہے میرے حیال سے وہ شاید لگتا ہے سپٹمبر میں لگتا ہے اگر مجھے ایگزیکٹ اس کی ڈیڑ تو نہیں یادہ آرہی لیکن سپٹمبر میں لگتا ہے اور اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو یہاں پہ آنے کا سپٹمبر میں تو آپ اس میلے کو بھی انجائے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ میلہ کتنا خوبصورت ہے اور کافی زیادہ یعنی کہ لوگوں کی بیڑ ہوتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آتے ہیں جو کہ اس میلے کو بھی آکے انجائے کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ یعنی کہ کافی زیادہ بیزی ایریہ ہو جاتا ہے اسپیشلی سمر میں تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی رکمنٹ کیا تھا کہ آپ اگر آئیں تو سمر میں آئیں سمر میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا گومنے کا بھی اور یعنی کہ سنی ڈیرز ہوتے ہیں دن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو اس لیے اور سردیوں میں یہ ہے کہ تھانڈ ہوتی ہے سردیوں میں بھارش ہوتے ہیں تو اس سے آپ کھل کے اتنا زیادہ ویزٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے میں نے کہا تھا ہو پیچھے ہوتے ہیں کہ ہوتا مجھے پرے کھل کے مادا میں کہ گا لڑا کھل کو پڑسوں سے اندر آئی ہے تو کوشش کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر مجھے پارکنگ مل جائے گی ابھی دیکھتا ہوں یہاں پر پر پاکنگ ملتی ہے تو پھر راڑی کو پارک کر کے پھر آپ کو لے ورائے shut up تھوڑا آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک بریج ہے وہ بہت پرانا بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریور بغیرہ جو سین ہے وہ دکھاؤں گا کہ کیسا حبصورت ریورز ہے جہاں پہ پانی اور ایک اور بات میں بتانی بول گیا یہاں پہ جو ریور کا پانی ہے وہ اتنا نیٹ ان کلین ہے کہ آپ بالکل بول سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے آپ سامنے اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کو پانی کے نیچے جو سینڈ ہے جو سٹونز پڑ پانی میں ہر چیز آپ کو بلکل کلیر لی نظر آئے گی اس پانی میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز آپ کو بڑی نیٹ ان کلین نظر آئے گی تو یہ بڑا ایک چیز ہے میں نے دیکھا میں کیونکہ اکثر آپ اگر کہیں دریا پہ جاتے ہیں کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں جو ریورز وغیرہ ہوتے ہیں تو پانی گدلہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے بلکل نیٹ ان کلین فریش وارٹر ہے اور اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو بڑا تھنڈا سا پانی بندہ دیکھتا ہے کہ واقعی مزا آ رہا ہے جیتنا بندہ کبھی اگر بیچ پہ جانے کا اتفاق ہو تو بندہ بیچ پہ جا کے یہ چیزیں انجائے کرتا ہے تو یہاں پر بھی بندہ دیکھ سکتا ہے تو یہ بیسیکلی سیٹی سینٹر ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ لوگ یہاں پہ ویکنڈ میں پاہر آتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں اور یہاں پہ آ کر وہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ اور ہیہاں پہ آئے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی اگر آپ ویکنڈ پہ آئیں گے تو ویکنڈ میں آپ لوگ اس چیز کو انجائے جب کریں گے لوگ تو آپ بھی اس چیز کو انجائے کریں گے اور آپ کوش ہوں گے دیکھ کے کہ یہ واقعی ایک خوبصورت سین بنا ہوا ہے اور ایک اچھی چیز ہے اچھی جگہ ہے جہاں پر آپ آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پر گرینری بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں گے آگے جا کے اور بھی زیادہ گرینری ہے اور بڑی بریلینٹ گرینری ہے جہاں پر جو آپ بندہ یعنی کہ اگر آپ آئے تو سپیشلی اگر آپ صبح صبح اٹھ کے واقع کریں جہاں پر باہر نکل گئے تو آپ کو ایک سمیل آئے بڑی زبرد اس قسم کی یہ بندہ انجائے کرتا ہے کہ واقعی ایک مزہ آ رہا ہے کہ ہی میں آیا وہاں تو یہ وہ بریج ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت پرانا ہے یہ تقریباً اٹھارہ سو اسی کا بنا ہوا ہے تو یہ اندازہ لگا ہے کتنا پرانا یہ بریج ہے اٹھارہ سو اسی کا بنا ہوا ہے تو یہ بہت پرانا ہے واقعی تو پھر بھی یعنی کہ لوگ ان کی عام دور افت ہے ابھی بھی اس کو یوز کرتے ہیں لوگ ابھی لیکن یہ ہے کہ گاڑییں نہیں گزرتے انہوں نے بند کر دیا ہے لیکن بندے بھائی واقع جو ہیں وہ گزرتے ہیں روڈ کی دونوں طرف آتے جاتے ہیں یہاں سے تو اس لیے یہ ایک خوبصورت سا بریج بنا ہوا یہاں پر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس کائنلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ٹیک کیئر پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا حیار رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ